امران خان جنر باجوا کی سیکنڈ آپشن تھے پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا جتنا تذکرہ پچھلے سات برسوں میں ہوا ہے شاید پوری تاریخ میں نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ آئے دن نئے سے نیا انکشاف ہوتا رہتا ہے اب وزیراعظم شہباز شریف کی باتیں سن کر لگتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں امران خان دراصل اسٹیبلشمنٹ کی سیکنڈ آپشن تھے حقیقت میں اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو ہی وزیراعظم بنانا چاہتی تھی اپنے انٹرویو میں وزیراعظم نے بتایا کہ میں نے جنر باجوا کے ڈیل مسترد کر دی تھی اگر میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ان کی وزیراعظم بننے کی پیش کش قبول کر لیتا تو اس وقت امران خان وزیراعظم نہیں بنتے یہ بات پہلے بھی مختلف حوالوں سے میڈیا میں آ چکی تھی لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ شہباز شریف براہ راست اس کی تصدیف کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے قبل وزیراعظم کی آفر کے سوال پر وزیراعظم نے کہا کہ ایک میٹنگ میں جنرل ریٹائرڈ کمر جوید باجوا اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید موجود تھے جہاں مجھے ایسی پیش کش ہوئی تھی دیکن میں نے آخر میں بغیر کسی کا نام لیے اس ملاقات میں کہا تھا کہ نواز شریف میرے بڑے بھائی ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو چھوڑا گھوپ کے وزیراعظم بنیا میں نے کہا میں ایسی بزار تو اس باہر دس مرتبہ کروان کر دوں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج تک امران خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے پوری کوشش کی ہے شہباز شریف نے کہا کہ رانہ صنع اللہ کو جالی کیس میں گرفتار کیا گیا اور ان کے کیس میں ایک ورس ایپ میسج کے ذریعے جج کو ہٹایا گیا شہباز شریف نے کہا کہ امران خان کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کیا گیا جبکہ میں نے کہا تھا کہ ان کو گھر سے ضرور گرفتار کریں لیکن والد کے سامنے نہیں اور اسی طریقے سے آصف زرداری کی بہن فریال تالپر کو چاند رات کو گرفتار کیا گیا اور مارڈل ٹاؤن میں میری بیٹیوں کے گھر کا گھراؤ کیا گیا جن کا کسی کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ماضی میں اس طرح کسی شخص نے بڑے تکبر کے ساتھ عدالت سے مقابلہ نہیں کیا جس طرح امران خان کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری پاکی رہنماؤں پر روزانہ احتساب عدالت میں مقدمہ چلتا رہا اور سب عدالتوں میں پیش ہوتے رہے حمزہ شہباز شریف دو برس جیل میں رہا خواجہ ساد رفیق حنیفہ باسی سب جیل میں رہے اس سوال پر کہ امران خان کے خلاف دفعہ 144 آئیت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی وزیراعظم نے کہا کہ جب امران خان نے اپنے ہواریوں سے مل کر ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ جب مجھے دوسری بار گرفتار کیا گیا تو دہشت گردوں کی گاڑی میں لائیا گیا ٹرائل پورٹ کو مسلسل کہتا رہا کہ کمر میں تکلیف ہے جس کے تین دن بعد گاڑی تبدیل کی گئی امران خان پر مقدمات کے حوالوں سے پوچھے گئے سوال پر شباز شکھ نے کہا کہ امران خان کے خلاف میں نے کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا یہ تو قانون خود حرکت میں آیا ہے لیکن ممنوع فنڈنگ کیس فیکٹ فائنڈنگ کی بنیاد پر ہے اگر کوئی شہری مقدمہ درج کرواتا ہے تو مجھ سے نہیں پوچھتا وزیراعظم نے کہا کہ امران خان کی گرفتاری کے وارنٹ میں نے نہیں بلکہ عدالت نے دیئے ہیں عدالتوں کے حکامات پر انتظامیہ عمل نہیں کرے گی تو کیا ہوگا الیکشن کے ان نقاط سے گھبرانے کے تاثر کے بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی انتخابات سے نہیں گھبرائے گی ہم نے اپنی طرف سے پورا اعلان کر رکھا ہے اور اس پر کام بھی کیا ہے لیکن انتخابات کرانا آئینی اداروں کا کام ہے ہمارے لوگ کاغذات جمع کر آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ امران خان کے دور میں کانسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ ہے جس پر مردم شماری پر کام جاری ہے جس کے فنڈ وفاقی حکومت نے دیئے ہیں مردم شماری پر تیزی سے کام جاری ہے جو کہ انتخابی عمل کا حصہ ہے لیکن کچھ سیاسی جماعتوں کو اپنے علاقوں سے متعلق اعتراضات ہیں وزیراعظم نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے آئین اور قانون کے ساتھ جڑے ادارے فیصلہ کریں گے ہم نہیں توشہ خانہ پر پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کو قانونی معاونت حاصل کی کابینہ میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا جب عمران خان نے خانہ کعبہ کے موڈل کے گھڑی فروخت کر دی غیر ملکی توفہ لے کر توشہ خانہ میں جمع کیا جاتا ہے جس کے پیسے دے کر خود رکھا جا سکتا ہے اور اس کا سب کو حق تھا اب اس قانون میں تبدیلی ہوئی ہے لیکن عمران خان نے توفہ لے کر بازار میں فروخت کیا اور جالی رسید جمع کرائی اور یہ عمران خان کا جرم ہے